پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمتوں کے حوالے سے یہ آپ ضابطہ ہے کہ ضائع کرنے کی صورت میں یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے سور عرب میں ارشاد بھاری طالعہ ہے کہ ترجمہ اے اولاد آدم اپنی زینت کو اور جب مسجد میں جاؤ اور کاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے پڑھنے والے اسے پسند نہیں اور اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک اہم تری نعمت پانی بھی ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اس کی اہمیات اور ضرورت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب پانی کی شدت اس کو بیچے وہ بے قرار کر دے تب اسے ایک گھنپانی کی قدر کا احساس ہوگا اگر سج مجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم و شان نعمت ہے جس کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہے انسان کو کچھ دیر کانہ کائے بغیر رہ سکتا ہے لیکن پانی پیے بغیر آگے پڑنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو پانی کے ذریعے غیر معمول انداز میں جوڑے رکھا ہے اور انسان کی بہت سی صورتیں پانی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پانی نعمت ہی رہی ہے اس کی حبادت اور قدردانی ضروری ہے عام طور پر جن کے یہاں پانی کی سہورت ہوتی ہے وہ پانی کے استعمال میں اختیار کرتے ہی نہیں اور بہت سے لوگ پانی کو غیر ضروری استعمال کرنے کو پذل حرج نہیں سمجھتے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو عبادت کا عالی ہے اس میں پانی کو اختیار سے استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے یہ پکر نہ ہونے کی وجہ سے مساجد میں وضوحانوں کے پاس پانی کو اختیار اور بے قدر ضرورت استعمال کرنے کی پرچیا جسپا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی توجہ نہیں دی جاتی لوگ جہاں پر پانی میسر نہیں تو لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں عام استعمال کے لیے بھی دشواریہ ہے اسے میں پانی کو استعمال کرنا یہ اہم تری ذمہ داری ہے اور لوگ جہاں اس نعمت کی پروانی ہیں انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور دوب کے اس زمانے میں اپنی بسات کے مطابق پیاسوں کو پلانے کا اختمام کی پکر بھی کرنی چاہیے خدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم بہتے نہر پر عضو کرو تب بھی پانی میں اسراب نہ کرو انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات کا سلسلہ جاری ہے رب کریم ہر لحظہ نئی نئی نعمتوں سے ہمیں سر پراز کر رہا ہے ان میں سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن پر چرن پرن کبھی و کمزور سمیت سبھی جانداروں کی بقا کا دار و مدار ہے ان نعمتوں کے بغیر انسانی زندگی بھی نابیدہ ہو جائے مثلاً ہوا ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر حیات کی بقا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کرم پرمائی ہے کہ ایسی انتہائی ضروری نعمتوں کو اس نے عام اور نہائیت عرضہ پرمایا اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک پانی بھی ہے پانی پر انسانی حیات کا دار و مدار ہے روح زمین پر سلسلہ حیات کا آغاز پانی ہی کے ذریعے پرمایا گیا قرآن پاک میں رب کریم نے پانی کا لفظ متعدہ بار استعمال کر کے اپنے محلوق کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ہر جاندار پانی سے پیدا پرمایا اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بہت سے چاروں پیروں پر پانی دراصل خدا کی رحمت ہے یہ رحمت ان اسمان سے بھی برستی ہے اور زمین میں بھی موجود ہے چنانچہ قرآن پاک میں اسے رحمت سے تعبیر کرتے ہوئے رب کائنات نے پرمایا اور وہی ہدا ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لئے ہواے بیچتے ہیں ہمارا پرس ہے کہ ہم اس نعمتوں کو بھی سنبھال کر استعمال کرے اسراب اور زیا سے گریس کرے پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت نعمت ہے اور نعمتوں کے حوالے سے یہ عام ذابطہ ہے کہ ضائع کرنے کی صورت میں یہ نعمت چھین بھی سکتی ہے صورت المومنین اور صورت العراب میں بھی پانی کی اہمیت بیار پرمائی گئی ہے اور اسراب سے منع پرمایا گیا ہے مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے کہ ناقدری پر اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتی ہے لیکن پھر ایک بار دوہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں کسی نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اسلام میں ضائع کرنے والوں پر گریپت کی گئی ہے قرآن میں حساب پرمایا گیا ہے کہ کاؤ پیو اور اسراب نہ کرو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن کو دبائیے شکریہ و سلام